پیارے بچوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو سبجیکٹ اردو کلاس سیونت ہم جو سبب پڑھ رہے ہیں اور اس سبب کا نام ہے تین کہانیاں پیارے بچوں ہم نے پیرے دو کہانیاں پڑھی پہلی کہانی جو تھی وہ تھی چالاک بندر کی اور دوسری کہانی جو تھی وہ ظالم بادشاہ کی تھی اور اب جو تیسری کہانی ہے وہ نیک امیر کی ہے پیارے بچوں ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا کہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچہ تھا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چپ گیا بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا رو رہا تھا ایک امیر آدمی گھڑے پر سوار در سے گزرا تو ایک امیر آدمی جو تھا اس کا وہاں سے گزر ہوا وہ جو گھڑے پر سوار تھا امیر بڑا نیک دل تھا وہ امیر جو آدمی تھا بڑا ہی نیک دل تھا اللہ والا تھا لوگوں پر ترس کھاتا تھا گھڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا وہ اپنے گھڑے سے اترا گھڑے سے اترنے کے بعد وہ اس بچے کے پاس گیا اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گھڑ میں لے کر کانٹا نکالا نیک آدمی نیک ہی ہوتا ہے پیارے بچوں اس لئے ہم کو بھی نیک بننا ہے ہم نے بھی ایک دوسری کی مدد کرنی ہے کہ جس طرح یہ نیک امیر آدمی کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھڑے سے اترا اور گھڑے کے گھڑے سے اترنے کے بعد وہ اس بچے کے پاس گیا اور اس بچے کا پاؤں اپنی گھوڑ میں رکھا اور گھوڑ میں رکھنے کے بعد اس کے پاؤں سے اس نے کھانٹا نکالا پھر زخم پر پٹی باندھی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑایا یہ نشانی ہوتی ہے پیارے بچوں نیک آدمی کی اچھے آدمی کی بھلے آدمی کی کہ وہ تو ایک نیک بھی تھا امیر بھی تھا اس نے اپنی امیری پر گھمانڈے نہیں کیا بلکہ سادہ زنگی گزر بسر کیا کرتا تھا تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اس کو پھر اس کے زخم پر مرم پٹی کی اور اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ کر آیا کچھ دن بعد اس امیر آدمی کے انتقال ہو گیا کچھ ہی دن گزرے تھے اور اس آدمی کی وفات ہو گی وہ آدمی اس دنیا سے چل پڑا کسی شخص نے خواہ میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ انتقال کے بعد کسی شخص نے اسے خواہ میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں جو جوانی دی ہے جو زنگی دی ہے اس پر ہم اللہ کا شکر کریں وہ سب سے بڑا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اس پر ہم اللہ کا ہمیشہ شکر کرتے رہیں کیونہ جو شخص اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں میں اضافہ کرتے ہیں تو وہ جو شخص ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی مہربانی کی کہ وہ کتنا بڑا مہربان ہے جس نے مجھے ایک سوکے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیئے ہیں کہ میں نے وہ سوکا کانٹا جو تھا وہ بچے کے پروں سے نکالا جس کے بدلے میں اللہ دوبارہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے باغ دیئے اللہ کتنے بڑے رحیم ہیں اللہ کتنے بڑے کریم ہیں پیارے بچوں ہمیں بھی اچھا بننا ہے ہمیں بھی اللہ کی ذات سے امید رکھنی ہے کہ اگر ہم نیک عمل کر کے جائیں گے ہمیں امید ہونی چاہیے ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں معاف کریں گے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنت تا کریں گے اس لئے پیارے بچوں یہ تین کہانی تھی کہ پہلی کہانی جو تھی وہ چالاک بندر کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے دوست کے ساتھ موت کی آخرین سانس تھا اس کا کیا رکھنا ہے خیال رکھنا ہے اور کسی ظالم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے اور ہمیں ایک دوست کے کام آنا ہے یہ تین کہانیاں تھیں آپ پیارے بچوں کچھ نیچے یہاں پر لفظ لکھے ہیں اور اس کے معنی ہیں ان کو آپ اپنے گھر کے اندر یاد کیجئے ظالم ہو گیا ظلم کرنے والا جو دوستوں پر ظلم کرے اس کو ظالم کہتے ہیں ظمیر دل دماغ مختصر چھوٹا چھوٹی اپنا سمو لے کر جانا ناکام واپس لوڑنا بدنام بدنام وہ شکر جو خراب شور رکھتا ہو پیارے بچوں انتقال انتقال ہو گیا مر جانا اس دنیا سے رخصت ہو جانا پیٹھ کمر یتیم جس کا باپ نہ ہو متعالہ پڑنا پیارے بچوں تو یہ تھی تین کہانیا یہ ہمارا سبق جو تھا وہ ختم ہو گیا اور کل ہم انشاءاللہ کیا کریں گے ان کے سوالات کے جواب لکھیں گے باقی و السلام